بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیسی طریقے سے بننے والی مارش و چنے کی دال بنا رہے ہیں ثابت مارش و چنے کی دال بنانے کے لیے ایک کپ میں نے ثابت مارش کی دال لی ہے ث Additionally, ہم دھو گز بچاتے سے 5 گلاس زید گا لیں اور پھنچوں سے پھنچوں کا پھنچوں کو پھوکی دھوسیں پھنچ کلاس پانی menor کہ لپنچ کلاس زید میں پھنچ 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 دال کے اندر بائل آجreckہ اسے جو کی دل آج رکھیں گے اس کا جائب اور چچی سے د شچ ہے 1 ڈیسپون ڈال ملچے 1 ڈیسپون ڈال ملچے ڈال ڈال 1 ڈیسپون ڈال نمک پیاز ڈالی ہے جو ہم نے چوب کر لیا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سارے ڈال دی ہیں اب اس دال کو میڈیوم لو ہیٹ پہ گلنے تک پکائیں گے اور کور کر دیں گے دال کو پکتے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور اس کا پانی ریدیوس ہو کے حاف رہ گیا دل کو مسل لیں گے دل کو مسل لیں گے دل کو ہم نے دس منٹ سے ہی طرح مسل لیا ہے اب ہم اس میں تین سے چار ٹیبل سپون ہرا دنیا ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اور دو تین سابت ہری ملچیں ڈالیں گے دل ہماری پک شکی ہے اب ہم اسے سائٹ پہ کریں گے اور اس کو تڑکہ لگائیں گے تڑکے کے لئے ایک پین لیں گے اور اس میں ہاف کپ کے قریب ہم آئل ڈالیں گے آئل ہم نے ڈال لی ہے آئل کو گرم کریں گے آئل گرم ہو گئے وان ٹی سپون سپیس زیرہ ڈالیں گے وان ٹیبل سپون ہم اس میں لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ان دونوں کو فرائی کریں گے یہ تڑکہ ہمارا تیار ہے اس کو دال کے اوپر ڈالیں گے دال کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے دال کو ہم نے ڈال لی ہے اب اس کو تڑکہ لگائیں گے تیار ہے ہماری دیسی طریقے سے بننے والی ماش اور چنے کی دال امید ہے آپ کو آج کے ماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کے ماری ریسپی پسند آئی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگری ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ